بسم اللہ الرحمن الرحیم on the opposite side جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ ساتھ ہم USA کی بات کرتے ہیں تو USA اور پاکستان میں ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ یہ کیا ہے دونوں فیڈریشن ہیں جب ہم UK کی بات کرتے ہیں تو UK میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ کیا ہے UK ایک یونٹری فارم آف گورنمنٹ پہ رن کرتا ہے جب ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ سنائی دیتا ہے کہ انڈیا کمبینیشن آف یونٹری ایڈ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ تو انڈیا یونٹری اور فیڈرل فارم آف گورنمنٹ پہ کیسے چلتا ہے UK اس میں کیا ایسی چیز ہے کہ وہ یونٹری فارم پہ چل رہا ہے پاکستان میں ایسا کیا ہے کہ ہم فیڈریشن کلاتے ہیں اور USA اور پاکستان دونوں اگر فیڈریشن ہے تو دونوں میں فرق کیا ہے اور پھر کنفیڈریشن کا ہم نے لفظ سنا کہ یہ کنفیڈریشن کیا ہے یہ کوئی بھی جو آپ کے پولیٹیکل سسٹم ہوتے ہیں کوئی بھی جو بلک ہوتا ہے وہ ان کانسٹیٹیوشنل سٹرکچرز کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے یونٹری فارم آف گورنمنٹ کے اوپر فیڈریشن کے اوپر یا کنفیڈریشن کے اوپر فیڈریشن کا ہم جانتے ہیں جیسے پاکستان ایک کیا ہے فیڈریشن تھے اگر میں آپ کو ایک سیمپل ایک ڈائیگرام سے یہ سمجھانے کی کوشش کروں تو آپ کو فلو آف پاور سے بہت سی چیزیں سمجھ آ جائے گی فلو آف پاور کس طرح فیڈریشن کی بات کر لیتے ہیں فیڈریشن میں جو فلو آف پاور ہے یہ ٹو وے ہے وجہ فیڈریشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو پاور ہے is ڈیوائیڈڈ کس کے درمیان ایک سنٹر اور دوسرے کمپوننٹ یونٹس اب یہ جو کمپوننٹ یونٹ کا لفظ میں نے کیوں یوز کیا یہ جو ورڈ کمپوننٹ یونٹ ہے ہم پاکستان بھی اس کو کیا کہتے ہیں سوبہ امریکہ اس کو کیا کہتا ہے سٹیٹ ہم پروینس آف پجاب کہتے ہیں وہ اپنا سٹیٹ کہتے ہیں سٹیٹ آف کلفور یا فلوریڈا جو بھی ایکس ویز تو فیڈریشن میں جو فلو آف پاور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹو وے ٹو وے کا کیا مطلب ہے کیونکہ پاور کیا ہو چکی ہے فیڈریشن میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے تو سنٹر اپنی پاور ایکسرسائز کرتا ہے اور سنٹر کے ساتھ ساتھ جو کمپوننٹ یونٹ ہوتا ہے وہ اپنی پاور ایکسرسائز کرتا ہے جیسے پاکستان کے اگر ہم مثال تھو انسی لے لے ایٹینتھ امینڈمنٹ میں کیا ہوا ہم نے ایک کنگرنٹ لسٹ تھی کانسٹیٹوشن کے در اس کو ختم کر دیا وہ کیا تھا ایک چھو نمت کہہ رہے ہیں فیڈریشن میں کیا ہوگا پاور کیا ہوگی ڈیوائیڈ تو یہ پاور کیسے ڈیوائیڈ ہوتی ہے انفیکٹ پاور یہ اصل پاور ہے ہی کس چیز کی اصل پاور تو ہوتی ہے بیسے کلی پاور آف لیجسلیشن تو ہمارے ملک میں تین لسٹیں تھی ایک لسٹ تھی فیڈرل ایک لسٹ تھی پروینشل اور ایک لسٹ تھی کنگرنٹ اب یہاں پہ پاور کا فلو ڈیسٹرپ ہو گیا ڈیسٹرپ کیوں ہو گیا کہ فیڈرل اپنے معاملات پہ قانون سازی کرتا تھا صوبہ اپنے معاملات پہ قانون سازی کرتا تھا اور کنگرنٹ لسٹ پر دونوں قانون سازی کر سکتے تھے تو اس میں کبھی فیڈرلیشن کیا کرتا تھا پروینشز کے معاملات میں دخل اندازی کر جاتا تھا ایڈوکیشن کس میں تھا کنگرنٹ لسٹ میں صوبہ بھی قانون سازی کرتا تھا اور وفاق بھی اس پہ کیا کرتا تھا پہلے اب نے کہا نا کہ جی ایٹیتھ امیڈمنٹ میں کیا ہوا ہے پروینشل اٹانو بھی آ گئی ہے صوبہ ہی خود مختاری کیسے آئی کہ جن معاملات میں فیڈرلیشن کی انٹرفیرنس تھی اس لسٹ کو کیا کر دیا گیا ختم وہ معاملے کنگرنٹ لسٹ سے نکالے گئے اور دے دیئے گئے کس کو یا تو کچھ معاملات دیئے گئے فیڈرلیشن کو اور زیادہ معاملات کس کو دے دیئے گئے پروینشز کو تو کنگرنٹ لسٹ ختم ہونے کے بعد پاور کہاں پر رہ گئی کچھ پاور کدھر رہ گئی سنٹر اور کچھ پاور کدھر رہ گئی کمپوننٹ یونٹ کے پاس تو فیڈریشن جس رول پر چلتا ہے وہ رول یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو پاورز ہے وہ ڈیوائیڈ ہوگی ان دا سنٹر اینڈ ان پروینشز لیکن اب ایک مسئلہ تھوڑا سا آگے اگر ہم پاکستان اور یو ایس اے کے فیڈرل سسٹم کا تھوڑا سا کمپیریزن کرے تو ہمارا جو فیڈرل سسٹم بہت ویک ہے اور ایک ٹرو فیڈرل سسٹم کہاں پر موجود ہے یو ایس اے کے اندر اس کا ریزن ایکچلی یہ جو پاور ہے یہ ڈیوائیڈ ہونی چاہیے مطلب یہ الگ اور وہ الگ لیکن اگر ہم پاکستان کے جوڈیشن سٹرکچر کی بات کریں کیا ہمارا جوڈیشن سسٹم اس میں پاورز ڈیوائیڈڈ ہے یا ہر مقدمے کے انڈ کہاں پہ ہوتا ہے سپریم کورٹ سپریم کورٹ کس کا حصہ ہے مفاق کا تو ہر مقدمے میں انٹرفیرنس کس کی آگئی سپریم کورٹ کی امریکہ میں ایسا نہیں امریکہ میں یہ ہے کہ جو معاملات پروینشل کورٹ کے ہیں تو پروینشل ہائی کورٹ میں ختم اپیل فیڈرل کورٹ میں جا سکتی ہی نہیں ہے فیڈرل کورٹ کے معاملات ہی کیا ہیں الگ تو یہ وہاں پر پاور ڈیوائیڈ ہو گئی ہمارے جو انٹیگریشن آف جوڈیشری دے یہ ڈیویجن آف پاور کی اوپر کوئشن مارک لگا دیا کہ جوڈیشل پاور ابھی تک ڈیوائیڈ ہوئی نہیں ہے اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو فیڈرل سسٹم ہے وہ یو ایس اے کی نسمت کیا ہو گیا کمزور اگلی بات ہماری جو پروینشل اسمبلی ہے اس میں ایک ہوس ہے یا دو ہوس ہے پاکستان میں پروینشل اسمبلی صوبہ میں کوئی سینٹ ہے ایک تو کیا ایک صوبہ اپنے لیے بہتر قرون سازی کر سکتا ہے کیا اس کے پاس اپنے اختیارات پورے ہو گئے یا کہ قرون سازی کو صحیح ایکسرسائز کرے گا کہ ہر ڈیویجن کو کیا کیا جائے برابری اب ہمارے ملک میں کچھ ڈیویجن ایسے ہیں جو پسماندہ ہے وجہ یہ کہ ریپریزنٹیشن نہیں ہے تو وہ پسماندہ ہے امریکہ میں ایسا نہیں ہے وہاں پہ سٹیٹ لیجسلیچر بھی بائی کیمبلر ہے تاکہ وہ اپنی لیجسلیٹی پاور کو کیا کر سکے صحیح طریقے سے ایکسرسائز کر سکے تو مید اگر ہم پاکستان اور امریکہ کے فیڈل سسٹم کو کمپیئر کریں تو ہمارا جو فیڈل سسٹم ہے وہ لیک کرتا ہے بیسے کوالٹیز یہاں پر کافی بیسے کوالٹیز موجود نہیں ہے پہلی بات اگر ہم کمپیئرزن کریں یونیٹری کا فیڈل کا اور کنفیڈریشن کا تو پہلا پوائٹ یہ ہے کہ فیڈریشن میں جو فلو آف پاور ہوتا ہے وہ ڈیوائیڈ ہو کر دونوں کے پاس پاور ہوتی ہے یہ اپنی الگ پاور ایکسرسائز کرتا ہے اور یہ اپنی پاور کو کیا ایکسرسائز کرتا ہے الگ جو یونیٹری سسٹم ہوگا جیسے کس کی مثال ہے یوکے کی وہاں پہ جو پاور کا فلو ہوتا ہے یہاں پر فلو آف پاور ہمیشہ کیا ہوگا سنٹر سنٹرل گورنمنٹ سے کیا ہوگا لیچے کی طرف ساری پاور کس کے پاس ہوگی سنٹرل گورنمنٹ یہ ایرو شو کرتا ہے کہ یہ پاور یہاں سے فلو کر رہی ہے بیٹس یہاں پر ہم نے ڈبل ایرو دیا ادھر آگئے کمپونٹ یونٹ کمپونٹ یونٹ سے اوپر کی طرف کچھ نہیں جائے گا ساری پاور ایکچرل کس کے پاس ہے سنٹر کے پاس تو پھر یہ یونیٹری تو نہ ہوگیا کیونکہ اس کو تو ہم نے اس لیے کہا کہ پاور ڈیوائیڈ ہوتی ہے فیڈریشن کے اندر کے اندر کچھ سوبے ہوتے ہیں اور کچھ کون سو ہوتا ہے سنٹرل گورنمنٹ تو یہ تو ہم نے کہا کہ یہ تو یونیٹری فارم ہے وحدانی طرز حکومت سنگل گورنمنٹ ہونی چاہیے وفاق میں کتنی گورنمنٹ سے ہوتی ہے سنٹرل گورنمنٹ الگ اور آپ کی پروینشل گورنمنٹ الگ تو یونیٹری کا تو مطلب یہ کتنی گورنمنٹ ہونی چاہیے سنگل لیکن سنگل گورنمنٹ نہیں ہوتی جو سنٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی مور پاورفل ہے جیسے بھی آپ مرداری میں چلے جب جو یوکے کی بات کرتے ہیں یوکے کے اندر آپ کو سکوٹلینڈ بھی نظر آئے گا اور آئرلینڈ بھی نظر آئے گا انگلینڈ بھی نظر آئے گا اور ویلز بھی نظر آئے گا انگلینڈ اور ویلز کی تو ایک اسمبلی ہو گئی اور آئرلینڈ اور سکوٹلینڈ کی اسمبلیز کیا ہو گئی الگ ہو گئی تو پاور تو وہاں پر بھی ڈیوائیڈ ہو گئی لیکن ڈیوائیڈ نہیں ہوئی اس نے پاور کو سنٹرل گورنمنٹ نے ڈیوائیڈ نہیں کیا یہاں پر کیا تھا پاور is ڈیوائیڈڈ اس نے پاور کو کیا کر دیا delegate تو فرق کیا ہوا delegated power کسی بھی temps کیا کی جا سکتی ہے withdraw کی جا سکتی ہے divided power withdraw نہیں کی جا سکتی ہے اور جو power delegate کی جاتی ہے ہمارے گرخ بھی ہوئی ہے administrative law کی power تو یہ جو power delegate کے وہ بھی کون سی کی ہے administrative law کی حضر کہ آپ administrative rules بنا سکتے ہیں unitary了 form میں ساری power کس کے پاس ہوتی ہے سنٹر کے پاس تو سنٹر پاور فل ہوتا ہے اور وہ پاور ڈاؤن ورڈ فلو کرتی ہے اور کمپوننٹ یونٹ کے پاس کوئی خاص پاور ایکسرسائز کرنے کے لیے نہیں ہوتی پہلا فرق کیا ہوا اچھا اب یہاں پر اس کے ایک اور میں آپ کو بہترین مثال دیتا ہوں پھر آپ کو زیادہ سمجھا جائے گی فرق آپ کو سمجھا جائے گا یہ ہو گیا ہمارا پاکستان پاکستان میں کونسی سسٹم ہو گیا فیڈرل سسٹم کتنے صبح ہمارے ہو گئے چار ایک ہو گئے بلوچستان سندھ کے پی کے اور پنجاب اصلا بلوچستانی صاحب کا اپنے ڈام سنو گا بلوچستان کے انہوں نے کیا کیا بلوچستان کی اسمبلی توڑ دی آپ نے ایک لفظ سنو گا گورنر راج پشلے دنوں سندھ کے لیے اس کا بڑا شور شرابہ چلا سندھ میں کیا لگ جائے گا گورنر راج اب یہ گورنر راج میں ہوتا آخر کیا ہے ایسا کیا ہو جاتا ہے اب اس وقت بلوچستان کی کیا ہے اپنی سیپرٹ گورنمنٹ ہے اور پاکستان کی گورنمنٹ کیا ہے سیپرٹ اگر گورنر راج لگتا تو کون لگائے گا گورنر گورنر بیٹھتا کہاں پہ ہے سوبے کے اندر لیکن وہ سوبے کے نہیں ہوتا وہ وفاق کا ریپریزنٹیٹیٹیو ہوتا ہے کیسے سندھ میں کس کی گورنمنٹ ہے اوورال سندھ میں گورنمنٹ کس کی ہے پیپلز پارٹی کی گورنر کون ہے امرار اس میں کس کا ہے ایکچل کیا سمجھانا چاہ رہوں کہ سبائی حکومت جس کی بھی ہوگی گورنر کس کا بندہ ہوگا تو جب گورنر راج لگتا ہے تو سوبہ کس کینڈر آ گیا فیڈرل کینڈر تو ہوگا کیا اگر گورنر راج سندھ کی بات کر لیتے شور شرابہ چل رہے ہیں اگر سندھ میں لگ جاتا ہے گورنر راج تو جو سندھ کی پاور ہے کس چیز کی پاور ہے سندھ کی لاؤ میکنگ کی یہ پاور ختم وزیر اعلیٰ اپنے گھر چلے جائے گا اسمبلی اپنے گھر چلی جائے گی تو پھر قانون سازی کون کرے گا پھر اس کی جو قانون سازی ہوگی وہ ڈیریکٹلی کس کینڈر آ جائے گی ڈیریکٹلی آ جائے گی پارلیمنٹ آف پاکستان کے پاس وفاق کے پاس تو گورنر راج میں اب کون پاور فل ہو گیا سندھر ہمارا کیا ہو گیا پاور فل سوبے پہ کنٹرول اس کا آ گیا اگر یہ ایسا کچھ ہوا تو اب ہم فیڈریشن سے تھوڑ سے مکس اپ ہو گئے اور ہم کی سٹیٹ میں چلے گئے انڈیا میں کیا ہے کچھ سوبے ہیں جو انڈیپینڈنٹ سٹیٹس اپنے معاملات کو دیکھتی ہیں اور کچھ ریاستیں ڈائریکٹلی کس کے انڈر ہیں وفاق کے تو جو ریاست جن کو یونینڈ ٹیوریٹریزم کہتے ہیں جو ڈائریکٹلی وفاق کے انڈر ہیں وہ کیا ہے وہ آپ کو بناتا ہے یونیٹری کی طرف لے جاتا ہے اور جو آزاد ریاستیں وہ آپ کو کسی طرح لے جاتی ہیں فیڈریشن تو انڈیا آورال کیا بن گیا ہے کمبینیشن آفدہ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ اور فیڈرل فارم آف گورنمنٹ تو یونیٹری میں سنٹر ساری لیجسلیشن کرے گا سارے اختیارات ایکسرسائز کرے گا اور مور پاور فل ہوگا اور پاور اپنے پاس رکھے گا اور فلو کدھر ہوگا ڈاؤن ورڈ جب ہم بات کرتے ہیں فیڈریشن کی تو فلو دونوں طرف ہوگا اس کی اپنی پاور اور اس کی اپنی پاور سے لیکن اب جو تیسرا سسم میں نے آپ کو بتایا کنفیڈریشن یہاں پہ فلو اپ ورڈ ہوتا ہے کنفیڈریشن کا فلو اپ ورڈ ہوگا کنفیڈریشن کی آپ کو مثال اگر آپ یو ایسے میں چلے جائے اب پھر بات غلط ہوگی میں نے تو کہا تھا یو ایسے کیا ہے فیڈریشن بٹ بی فور فیڈریشن جب اس نے ازادی حاصل کی تھی بریٹش کلونی تھا یہ بھی تو یہ انیشلی کیا بنا تھا یہ کنفیڈریشن بنا تھا سیوٹین ایٹی سیون سے پہلے تک بی فور فیڈریشن بننے سے پہلے تک یہ کیا تھا کنفیڈریشن اب کنفیڈریشن میں کیا ہوتا ہے وہی ایک تو کیا ہوگی آپ کی سنٹرل آثورٹی ہوگی یا سنٹرل گورنمنٹ ہوگی اور دوسری گورنمنٹ آپ کی کونسی ہوگی کمپنٹ یونٹ کی گورنمنٹ ہوگی یہ اپ ورڈ فلو ہوتا ہے ادھر پاور کا فلو کیا ہے اپ ورڈ مطلب کیا ہے کہ ایکچول پاور کون رکھے گا اپنے پاس کمپنٹ یونٹ یہاں پر اگر ہم ایک لفظ لے کر آئے آپ کو سمجھانے کے لیے سوورینٹی کیا صوبہ پنجاب سوورن ہے کیا صوبہ پنجاب کسی بھی ملک کے ساتھ کوئی کونٹریکٹ کر سکتا ہے یا حکومت پاکستان کے ذریعے سے کرے گا فیڈریشن کے ذریعے سے کرے گا مطلب جب آپ کسی فیڈریشن میں اس کا حصہ بنتے ہیں تو سوورینٹی کے کاؤسٹ پر بنتے ہیں آپ کو اپنی سوورینٹی قربان کرنی پڑتی ہے سوورنٹ کون ہوتا ہے آپ کا فیڈریشن لیکن کن فیڈریشن اس کمبینیشن آف سوورن سٹیٹس صرف مجھے چھوٹی چھوٹی مثال ہے آپ خود بتا دیں کیا پنجاب کے بارڈر پہ پنجاب کی فوج ہے یا حکومت پاکستان کی فوج ہے حکومت پاکستانی تو مطلب دفاع کون کر رہا ہے مارا حکومت پاکستان ہماری فورن پلیسی کون بناتا ہے حکومت پاکستان ٹیکسیشن کون کرتا ہے حکومت پاکستان کیونکہ فیڈریشن میں یہ سارے کام کون کر ہوتا ہے وفاق کن فیڈریشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا کمپونٹ یونٹ ہوتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی پبندی جس طرح بھی ہماری سنٹرل گورنمنٹ بڑی مضبوط ہے کہ ہر صوبہ سم نے کیا لے لیے نمائندے اور ہمارا ہر صوبہ وفاق کی بات ماننے کے لیے کیا ہے مجبور ہے پبند ہے لیکن اگر ہم بات کریں گے کن فیڈریشن کی سب سے بڑی بھی سعال دے دیں تو آپ نے یورپی یونین کا لفظ سنوگ کتے ممالک ہیں اٹھائی سو نتیس ممالک ہیں ہر ملک اپنے طور پر کیا ہے آزاد ہے اپنی فوج اپنا بارڈر تو پھر وہ کن فیڈریشن منائی کیوں جاتی ہے کن فیڈریشن اس لیے منائی جاتی ہے کہ جب آپ ٹریڈ کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں سرٹن کنڈیشنز پر جیسے فارکزمپل ایک نیا بلوک بن جاتا ہے چینہ پاکستان اور رشیہ کا اور ہم کہتے ہیں اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اپنی کرنسی سیم کر لیتے ہیں تاکہ ہماری کرنسی کیا ہو جائے ہم اپنی ویزا پلیسی سیم کر دیتے ہیں ہم اپنی ٹریڈ پلیسی کو کیا کر لیتے ہیں بس اس حد تک ہم کیا ہو گئے اکٹھے ہو گئے تو یہ ایک کیا بن جائے گی کن فیڈریشن کہ ہم اپنا دفاع خود کریں گے اپنا بجٹ خود بنائیں گے اپنے معاملات کو خود دیکھیں گے صرف چند شرائط ہیں جس میں ہم واپس میں کیا ہو جاتے ہیں راضی ہو جاتے ہیں تو یورپی یونین میں بھی کیا تھا ہر ملک اپنی جگہ پہ آزاد تھا بٹ وہ ویزا پلیسی اور کچھ چیزوں میں کیا تھے وہ باؤنڈ تھے برطاری کو سب سے بڑا اتراز ہی کیا تھا وہ یہی تھا کہ باقی لوگ برطاری کی کیا لے لیتے ہیں نیشنلٹی کیونکہ یورپی یونین کا حصہ ہونے کی وجہ سے مجبوری تھی کہ وہ ویزا پلیسی ان کی سیم تھی تو ان کو نیشنلٹی دینی پڑ اس کا وہ بریکزٹ ڈیل کا ایشو یہی تھا کہ یہ نیشنلٹی برطاری والی کیا کر دی جائے یہاں سے ختم کر دی جائے یہ معاملے سارے کیا کر دی ہیں وہاں سے ختم کر دی جائے تو اب یہ جو کنفیڈریشن ہے یہ ایک ویک بانڈنگ ہے اگر ہم ان دونوں کو کمپیر کریں تو کنفیڈریشن کیا ہوا ایک ویک بانڈنگ ہوا ویک بانڈنگ تھا تو یوں کہ اس سے ایکزٹ ہوا اب کیا بلوچستان پاکستان سے الگ ہوگا اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ہو سکتا اگر بلوچستان کی اسمبلی یہ قرون پاس بھی کر دے تو کیا الگ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا وجہ کیونکہ وفاق سے الگ ہونا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ یہ ایک سٹرونگ بانڈنگ ہے اور یہ کونسی بانڈنگ ہے یہ ایک ویک مانڈنگ آفدہ سٹیٹ ہے اس کے بعد اور اس میں بہت سی ایسی ہے کومن ویلتھ آف انڈیپینڈنٹ سٹیٹ بھی ہے جن کو ہم سویت یونیند کہتے ہیں یہ بھی کس کی مثال ہے کنفیڈرل کی مثال ہے جو پہلے تھا اب تو رشیہ فیڈریشن بن گیا اب رشیہ کے تک وہ کیا ہے فیڈریشن ہے جو پہلے تھا وہ کیا تھا وہ ایک کنفیڈریشن تھا اس کے بعد اس کے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر یونیٹری میں زیادہ پاور کس کے پاس ہوتی ہے آپ کی سنٹرل گورنمنٹ کیا ہوتی ہے ابیشہ زیادہ پاور فل ہوتی ہے اور آپ کے کمپوننٹ یونٹ کے پاس کتنی پاورز ہوتی ہے ویری لیٹل پاورز ہوتی ہے کس کے اندر یونیٹری سسٹم کے اندر اور اس کے بعد جب آپ یونیٹری فارم بھی ہوتے ہیں تو جتنے آپ کے جو آپ کے بیجر ڈیسیئنز ہوتے ہیں سارے ڈیسیئنز کون لے گا سنٹرل گورنمنٹ لے گا لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شبہ اپنے ڈیسیئن کیا کرتا ہے خود لیتا ہے اور وفاق اپنے ڈیسیئن کیا کرتا ہے خود لیتا ہے یہاں پر تھوڑا سا پاور اس کے اندر موجود ہے اب جہاں پر آپ کا ڈکٹیٹر شپ ہوگا وہ بھی آلموس کس میں فال کرے گا جا کے یونیٹری کیونکہ وہاں پر بھی صوبہ کے پاس کوئی آپ صوبہ بناتے ہی نہیں جہاں جہاں پر بادشاہت ہوگی وہاں وہاں پر صوبہ کا کنسیپٹ نہیں ہوگا تو جو آپ کا منعرکی ہے بادشاہت ہے یا ڈکٹیٹر شپ ہے وہاں پر بھی بیسیکلی ایک اور سی گورنمنٹ ڈیولپ کی جاتی ہے یونیٹری کیونکہ وہاں پر ساری پاور کس کے پاس ہوتی ہے سنٹرل گورنمنٹ کے پاس وہ ون مین گورنمنٹ ہوتی ہے جو سنٹرلی سب کو کیا کر رہا ہوتا ہے سنٹرلی سب کو چلا رہا ہوتا ہے یوکرین اس کی مثال ہے زیبیہ اس کی مثال ہے اٹلی اس کی مثال ہے کس کی یونیٹری فارم آف گورنمنٹ کی پھر فیڈرل کے سب سے بڑی مثال میں نے آپ کو دے دی پاکستان یو ایس سے اور کمبینیشن میں ہمارے پاس آگئے انڈیا آگیا جو کمبینیشن ہے کس کا یونیٹری اور فیڈرل کا تو اگر فیڈریشن اور کن فیڈریشن کا جو کمپیریزرد ہے اس کو ہم کچھ سرٹن پوائٹس کے اوپر ڈسکس کر لیں کہ ایکچول یونیٹری کو بھی ہم سائٹ پہ کر دیں اور ہم تھوڑ سا ڈسکس کر لیتے ہیں کس کو فیڈریشن کا اور کن فیڈریشن کا ایک کمپیریٹیو لے لیں تو پہلی چیز کیا آ جاتی ہے سووریریٹی جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پر کیا ہے کہ سووریریٹی قرمان ہو جاتی ہے اور یہاں پر سووریریٹی کیا ہوتی ہے آپ کی قائم رہتی ہے کیونکہ کن فیڈریشن ہے ہی کیا کمبینیشن آف دا سوورن سٹیٹس ہے اگر ہم بات کرتے ہیں سنٹرل آثوریٹی کی تو یہاں پر جب ہم کمپیریزرد ان دو کے درمیان کرتے ہیں تو ابھی ہم نے پڑا ہے کہ جو سنٹرل آثوریٹی فیڈریشن کی ہوگی وہ پاورفل ہوگی اور جو کن فیڈریشن کی سنٹرل آثوریٹی ہوگی وہ کیا ہوگی وہ ایک ویک آثوریٹی ہوگی سنٹرل کی اس کے بعد ایکزیمپلز آلیڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں امریکہ جو تھا وہ کبھی کن فیڈریشن رہا تھا اب کوئی بھی ملک اب جو ایکشلی اگر آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جس کی وجہ سے اگر آپ کو یاد ہو کہ پہلے مرطانیہ بہت ٹاپ پر تھا اور پھر اب کون آیا امریکہ کیونکہ مرطانیہ کا میر جو فیلور تھا اس کا ریزن کیا تھا ریزن کیا تھا یونیٹری اس لیے اس کا ریزن تھا کہ وہ جس پر بھی کبزہ کرتا ساری پاور کس کو دے دیتا سنٹر کے پاس لے دیتا جب کہ اس نے جب یہ انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ بنا اس نے کوشش کی کہ وہ اس کو کیا بنا لے وہ بنائے فیڈریشن گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں بھی یہی تھا کہ جی ہم وفاق بنتے ہیں اور آپ کیا بنا لو صوبے ہم ایک فیڈریشن بنا لیتے ہیں جب بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا وہ تو ہماری فیڈریشن کے حصہ تھا تو مجیبو رحمان کے سکس پوائنٹ میں ہمیں کیا کہا کہ ہم کیا بنتے ہیں کون فیڈریشن کہ جی کون فیڈریشن بن جاتے ہیں کس طرح کون فیڈریشن بن جاتے ہیں بھائی سب کہ بھائی ہمارا پیسہ ہمارا آپ کا پیسہ کیونکہ وفاق بھی تو پیسہ کدھر آئے گا سنٹر میں اور کون فیڈریشن پیسہ کدھر ہے اپنا پیسہ اپنے پاس کیونکہ صرف آپ چند پوائنٹ پر راضی ہو رہے ہیں باقی آپ کی پاور ساری کس کے پاس ہے اپنے پاس تو اب یونیٹری کے بعد جب امریکہ آیا اس نے کہا ہم تو فیڈریشن پہ چلتے ہیں اور فیڈریشن پہ اس نے کیا شور بچایا پروینشل اٹانومی کا کہ جی آپ ہمارا حصہ بنے گے تو آپ پھر بھی کیا رہیں گے خود مختار آپ اپنے قانون بھی خود بنا ہم آپ کو پاور ڈیوائیڈ کر کے دے دیں گے آپ اپنی پاور کو خود ایکسرسائز کر سکتے ہیں تو لوگوں نے اس چیز کو کیا کیا وہ اب مرتادیہ کے مقابلے میں یہ چیز کیا کر گی لوگوں کو اٹریکٹ کر گی تو اس چیز کی وجہ سے وہ کیا کرتا گیا کہ جب وہ بنا تھا تو کتنی سٹیٹس تھی تھرٹیم آج کتنی ہے ففٹی تو یہ تھرٹیم سے ففٹی تک کا سفر اس نے کیوں کیا اس کے پیشے مین رولر ٹاس وہ فیڈریشن پہ چلا اور اس نے نعرہ لگایا پروینشل اٹانومی کا کہ ہم جو ہمارے ساتھ کمپونٹ یونٹ آتا جائے گا اس کو پاور کیا کرتے جائے گے ڈیوائٹ کرتے جائے گے تو یہ بیسیک سٹرکچر کوئی بھی ملک اپنے خطہ کی ضرورت کے مطابق اس کو اڈپٹ کرتا ہے اور پاکستان نے پہلے دن سے امجیکٹیو ریزولیشن دائنٹین ففٹی سکس کانسٹیٹوشن دائنٹین سکسی ٹو کانسٹیٹوشن اور دائنٹین سیونٹی تھری کانسٹیٹوشن ہر جگہ پہ اعلان کیا کہ ہم کیا ہے ایک فیڈریشن ہے آل دو پاکستان ایک میں نے جب یو ایس اے کے ساتھ ہم اس کو کمپیر کرتے ہیں تو وہ ایکچول فیڈریشن کی خصوصیت اس میں نہیں ملتی بٹ ایون دن یہ فیڈریشن ہے کیونکہ گورنمنٹ کا جو لیول ہے وہ دو ہی ہے ایک سنٹرل گورنمنٹ اور ایک پروینشل گورنمنٹ اور سنٹرل گورنمنٹ اپنے اختیارات میں آزاد اور پروینشل گورنمنٹ اپنے اختیارات کے اندر آزاد ہے